آج امیت شاہ جی آپ کے ریجوری کے بھاشن سے جمع کشمیر کی عوام کو اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو بے حد نیراشہ ہوئی ہے اور ان کے سب کا یہ الزام ہے کہ یہ جو بھاشن ہوم منیسٹر صاحب نے کیا ہوا ہے یہ بندل آف لائز تھا جھوٹ کا پولندہ ہے اور اس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اور سیدھا سیدھا یہ بھی اروپ ہے لوگوں کا عوام کا کہ جو جنگ یہ پہاڑی لوگ جو شیڈیول ٹرائب کے سٹیٹس کے لیے جنگ لڑ رہے تھے ان کو آپ نے صرف اشواسن سے ہی ٹال دیا اور ایسا ان کو اشواسن دے کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے کا وہ پندرہ لاکھ جو بینک کے ایکاؤنٹ میں آنے تھے جو دو لاکھ نوکریاں ہر سال ملنی تھی یہ اسی پرکار سے شیڈیول ٹرائب سٹیٹس جو ہے وہ پہاڑی لوگوں کو آپ دے کر کے گئے ہیں اور جس پرکار سے ریاست کا درجہ ہم کو واپس ملنا تھا ہمارا سٹیٹ سبجیکٹ سپیشل سٹیٹس تین سو ستر ہم کو واپس ملنا تھا اور جو پندرہ لاکھ بینکس کے ایکاؤنٹس میں سب ہی کے آنا تھا یہ شیڈیول ٹرائب سٹیٹس آپ پہاڑی لوگوں کو اس طرح کا دے کر کے گئے ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہیں جنگ ابھی بہت لمبی ہے ہم پہاڑی سٹیٹس کے لیے اور گجر بخر والوں کے شیڈیول ٹرائب سٹیٹس انہیں ملا ہوا ہے اور الگ سے ہم پہاڑیوں کا الگ سے کوٹے کے لیے جنگ جاری رکھیں گے آپ نے یہ الزام لگایا کہ تین سو ستر سے ہمارے جمہو کشمیر میں حالات خراب تھے اور یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہے تھے وکاس ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی اور یہاں کے اس کے لیے تین فیملیز ذمہ وار ہے شاید آپ کا اندازہ جو ہوگا اشارہ جو ہوگا وہ غلام نبی آزاد اور پی ڈی پی کی طرف ہوگا یا نیشنل کونفرنس کی طرف ہوگا لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی پی کے ساتھ دو ہزار پندرہ میں امید شاہ جی آپ نے گھٹ بندن کیا اور آپ کے اٹل ویہاری واجپائی پردھان منتری جی نے نیشنل کونفرنس کے ساتھ گھٹ بندن کیا اور آپ نے وہ جو ستر سالوں میں انہوں نے جمہو کشمیر کی بربادی نہیں کی اس کے لیے ہم کچھ نہیں بولے گے لیکن وہ سات سالوں میں آپ نے وہ برباد کر دیا جو وہ ستر سالوں میں نہیں کر سکے پانچ اگس دو ہزار انیس کو آپ نے ہمارے ریاست کا درجہ سپیشل سٹیٹس تین سو ستر سٹیٹ سبجیکٹ جمہو کشمیر کو نیلام کر دیا پاور پروجیکٹ میچ دیئے لیکور بائننگ مافیا لے آئے بیروزگاری بیس پرسنٹ سے چالیس پرسنٹ تو چلی گئی ہمارے پی ایچی پی ڈی دی پی ڈی دی کے ڈی لی ویجر رہبڑے کھیل ٹیچر جنگلال سیہر ایس پی اوز ویلے ڈی فینس کومیٹیز کے میمبرز ساری لسٹیں خارج ہو گئی کرپشن اتنی بڑھ گئی کی جے کی ایس ایس بی کے سارے پیپرز لیک ہو گئے آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ جھوٹا بادہ کر کے پہاڑی سٹیٹس آپ جھوٹا بادہ کر کے پہاڑی سٹیٹس کا گئے ہیں اس سے ہم سنتوشٹ نہیں ہیں اب آگے آپ کو بتاتے ہیں آپ ہمارے جمہو میں تین سو ستر ہوتا تو جمہو کشمیر اور لداخ الگ نہیں ہوتا ہم جمہو کشمیر اور لداخ کو پھر سے لیاست کا درجہ چاہتے ہیں اپنا دروار مو شروع کرنا چاہتے ہیں جمہو کشمیر لداخ اور پیو کے گلگٹ بلٹستان کو جمہو کشمیر کا حصہ بنانا چاہتے ہیں آپ نے اس کو کے لیے کچھ نہیں کہا آپ نے یہ کہا کہ یہاں پہ ہسپتالوں کی حالت آپ نے بنائے ارے صاحب کیسی بات کرتے ہیں جب بھی کبھی ایکسیڈنٹ ابھی دو اتنے بڑے معصوم لوگوں کی جانے گئی ان بڑے ایکسیڈنٹس میں رجوری میں تو گورنمنٹ میڈیکل کالج اور وہاں کے ہسپتالوں کی حالت دیکھی ہے آپ نے سڑکوں کی حالت دیکھی ہے وہ سبھی کے سبھی مریض جمہو گورنمنٹ میڈیکل کالج میں لانے پڑے اور یہاں پہ بھی ان کو بیڈس نہیں ملے گورنمنٹ میڈیکل کالج جمہو کا بھی ایک خشتہ حال میں ہے اور سٹیچر کے اوپر ان جو سیڈیسلی کرٹیکل انجرڈ تھے ان کے علاج کرنے پڑے اور آپ سے بہت افسوس ہے آپ نے آج غلط کیا آپ نے مہراجہ حری سنگھ جی کی جنم دن کی چھٹی کو دے کر کے کوئی احسان نہیں کیا ہے ابھی ہمیں مہراجہ حری سنگھ جی کی شرطوں والی ریاست بھی چاہیے سٹیٹ سبجیک ٹین سو ستر پہنتیسے سپیچل سٹیٹس چاہیے اور آپ نے تو ہماری ریاست توڑ دیا مہراجہ حری سنگھ جی کی اور ہمارے بزرگوں کی ہندو مسلم سکھ حسائی گجر بکروال چراویلی پیر پنجال کی پگڑی ہی پانچ اگرز دوہزار انیس کو اچھال دی اور آپ نے منیموم بیجیز ایکٹ لاغو کیا آپ نے کشمیری پنڈیت جو ملازم کشمیر سے مائیگریٹ ہو کے پی ایم پیکیج کے اور جمہو میں آگے ہیں ان کے لیے کیا کیا آپ نے آنگڑواری ورکرز ہوم گارڈ ایس پی اوز ویلے ڈیفنس کومیٹیز کے میمبرز منرے گا کے بچے نیشنلی یوتھ کورپس کے بچے کیا ان کو منیموم بیجیز ایکٹ دیا کیا ڈیلی ویجرز آپ نے پکے کیے آج آپ کے ڈیلی ویجرز جتنے بھی ہیں بیروزگار نوجوان آپ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے جمہو میں اتنا ہی ہمیں کہنا ہے کہ بہت نراشہ ہوئی ہے اور یہ شیڈیول ٹرائب کا سٹیٹس ابھی پہاڑیوں کو آپ نے نہیں دیا ہے یہ اسی پرکار کا جملہ ہے جس پرکار کے پندرہ لاکھ آپ بینک مک کے کاؤنٹس میں ڈالنے والے تھے دو کروڑ ہر سال نوکنیاں دینے والے تھے اور یاست کا درجہ دینے والے تھے آج تک کچھ نہیں ملا ہے صاحب اور میں پہاڑی لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جاگرک ہو جائیں ایک ساتھ ہو جائیں ابھی بہت جنگ لمبی ہے اسی کو ابھی یہ سب کچھ مت سمجھ لیجئے ابھی آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا ہے جائے ہند جائے بھارت